موسیقی 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 دیلی بیسی پر میری ایک روڈین ہوگی تھی کہ میں پڑھتی تھی تو میری جوب وکنگ آرز میرے سیون ٹو سری تھی اس کے بعد آکے دوپیر کو پھر میں جب سب سو جاتے تھے تو پھر میں اپنے ساری بکس نکال کے پیٹ کے پڑھتی تھی اور پھر میں نوٹس نکالتی تھی تو ساتھ ساتھ جیسے شام کو بھی ہوگیا چاہی پیتے وقتی ہم کوئی نہ کوئی ٹاک شو سنتے رہتے تھے تو جیسے جیسے سن رہا ہے تو ساتھ ساتھ میری سر عادت ہوتی تھی میں سوفٹ میں نوٹس بناتی تھی پہلے میرے سوفٹ میں تھی پھر میں نے سیباز کو ہارڈ لکھیا تھی تو موبائل میں سپلٹس تین نوٹس دی ہے تو میں اوپر سن رہی ہوتی تھی یوٹیوب کے ٹاپ شوز اور نیچے جو ہے وہ میں اس کے نوٹس بنا رہی ہوتی تھی پولٹس پوائنٹ میں مین میں چیزیں لکھے تھی اور پھر میں اس کو کنورٹ کرتی تھی تو شام تک میرا یہ چاہتا تھا رات میں تھوڑا سا کوئی پریویزن دے دیتی اور پھر اگلے دن سے وہی آپ کی جوپ کی روٹین سٹارٹ ہو جاتی تھی اور پھر وہی اسی طریقے سے آپ کے اوپشنل تھے کونوں سے یہ بتائیے گا میرے اوپشنل تھے پولٹیکل سائنس جنڈر سٹیڈیز کرنیل آجی یو ایس ہسٹری اور سوشیل آجی اوکے تو آپ ان کے لیے آپ کی بکس کون سی تھی جو آپ فالو کر کے لیے پولٹیکل سائنس کے لیے تو میں نے لکھی ہو یہ کچھ لیکن پر جنڈر ہرمان کی بک ہے جنڈر ہرمان کی بک ہے پلٹو تو پریزنٹ اور وہ بسیقلی میں نے کنسل کی تھی اور سر میری ایک سٹرٹیجی ہی ہو جاتی تھی میں بک تو دیکھتی تھی ایک کمپیٹ بک پر ریلائے لیے کتی تھی میں اس ٹاپک پر نیٹ سے مختلف آرٹیکلز ہو گئے ان سے سرچ کرتی تھی یا یوٹیوب پر لیکٹرز پر موجود ہیں یہاں فور ازیمپل کبھی کسی ٹاپک پہ گورننس پہ کوئی اپینین آ گیا ہے کوئی نیوز پیپر میں تو اس کے پوائنس پہ نکال کے میں اس کی سبجیک میں اس کے نوٹس میں سوٹ نوٹس میں رکھتی تھی اور اپنے ساتھ سار میں اپنی بک بناتی رہتی تھی اپنے پوائنس کی یہاں آپ کے کوئی آوٹلائنز وغیرہ کچھ چیزیں رکھتی ہیں پولٹیکل سائنس کے لیے تو یہ تھی کرنیلوجی کے لیے سر میں نے کچھ اپنے پیسی کی رکمینڈی بکس تھی وہ یوز کی جیسے فارج اپنے پیوریٹکل کرنیلوجی اس کے لیے اس کے لیے کچھ اپنے پیورنیلوجی میں سر کچھ ویبسائیت سجیست کی وی تھی اس میں اپنے پیسی والو نہیں تو وہ ویبسائیت سکو میں کنسیل کرتی تھی اس کو دیتی تھی دن فر جانڈر ستیڈیز سر کچھ میں نے اپنے پیسی کی رکمینڈی بکس لیتی اور کچھ میں نے سر امان اللہ گونزل کی بک ہے جانڈر ستڈیز کی بوری کچھ کی دی 50 کی کانسپس جانڈر ستڈیز میں نے بسیقلی لیوز کی تھی اور اس کے لیوانے جانڈر ستڈیز پہ بہت سارے اپنیونز نیوز پیورمہ آتے رہتے ہیں تو ان کے بھی میں ساتھ ساتھ ان کے ایک سترک کرنے اور وہ ساری چیزیں اپنے پیورمہ آتے رہتے ہیں اور ہسٹری آف یوز سا کی سر اگر بات کروں میں تو میں کاس میں نے دو بکس کنسل کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نیت سے بی بات سارے ویب سائٹ سے ایک بکٹی پاکٹ ہسٹری آف یوز سا اور دا سیکند بانیس کمپلیٹ بک بکٹ آف یوز پریسیدن جس میں سارے پریسیدنس نے انہیں کچھیں انہوں نے سارے چیزیں سارے چیزیں انہوں نے سوچیلوجی اور پاکستانی سوسائیٹی بائے اکبر احمد ایس اس کے علاوہ سر سوشیل آجی میں کچھ ٹاپکس ریسرچ سے ریلیٹیڈ بھی تھے تو وہ میرے تیچ میں تھی کیونکہ میں ماسٹرز کر رہی تھی تو وہ ریسرچ والے ٹاپکس میں نے پر وہاں سے جو میں نے وہاں برکس کنسلٹ کی تھی انہی چیزوں کو ایمبیڈ کیا تھا اپنے سی ایس ایس کی سپریشن میں پردستی یہ آپ کی سٹریٹیجی نوٹس بنانے کی اور سپیسیف کرنے کی بہت افیکٹیو ہوتی ہے ایک اس میں چیز مجھاور بتائیے اگر آپ بچے میرے ساتھ رہے تھے بیچ کے اندرام دسکرشن کرتے رہتے تھے آپ کا کیا خیال ہے ہر وقت اگر آپ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایک کنفیونج ہوتی ہے مائنڈ کی وہ بچوں کو جو انسی ہے وہ کسی ایک پوائنٹ پر رکھنے دیتی اس میں آپ کیا ہوئے کہ کنفیوز آج کل کے بچے زیادہ کنفیوز رہے تھے کہ وہ اتنی تیاری کر کے تین دن سال بھی ان کا نہیں ہو پاتا یا کیا آپ کے خیال میں کہہ کیونکہ آپ نے تو ایک سال لگایا ڈیڑھ سال مجھے جو مجھے یاد ہے آپ کا سفر آئے ڈیڑھ سال میں آپ نے الحمدللہ الوکیشن بھی لے لیا زبدستہ آرڈر اکاؤنٹس میں آپ کا اس میں او ایم جی کے اندر آپ کی جنسی الوکیشن آئی ہے تو آپ ماشاءاللہ سے فرسٹ ٹیم کے اندر یہ مائلسٹون ہوتا ہے کیونکہ ایک سال کے اندر گھر بیٹھ کے تو کیا وجہ تھی آپ کیسا فوکس آپ نے رکھا کس طرح سے آپ کی سٹریٹی کیا تھی کیا آپ سوشل میڈیا بہتی یوز کرتی تھی کیا کرتی تھی یا اپنے اندر رہتی تھی گھر کے اندر کوئی چیزیں اپنے اپنے مائنڈ کو سنتی تھی کیا کرتی تھی سب میں سوشل میڈیا بالکل یوز نہیں کرتی تھی جب میں تیاری کر رہی تھی مطلب میرے حساب سے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس پر زیادہ رہو گئے آپ تو دسٹریکشن ہے ایک طرح سے ایسا نہیں ہے کہ میں بلکل سوشل میڈیا پر نہیں ہوں میں ہر سوشل میڈیا سائٹ پر ہوں اور میرے ایک تائم دیمیا جب میں سکت کیا تھا اس میں کوئی ہافار اور کچھ تھوڑے دیر کے لیے میں سوشل میڈیا use کر رہتی تھی لیکن اس سے زیادہ نہیں کرتی تھی تو بسیکل یہ میری سرائیٹی تھی اور میں بسیکلی سر میرے ساپ سے اگر آپ پرپیشن کر رہے ہیں تو صرف اگر سر آپ ایسولیٹ ہوگے کرو گے تو شاید آپ کی اتنی اچھی پرپیشن نہیں ہو اگر آپ ان چیز دسکرس کرتی تھی میری پرپیشن اس طریقے سے تھی میں لوگوں سے دسکرس کرتی تھی پویٹ پوچی ٹاپک ہو گیا ان کی اپنی اپنی دیتی تھی اپنا بھی دیتی تھی اس طریقے سے یہ چیزیں یاد بھی رہتی تھی اگر میں صرف بک سے لے لے دیفنیشن اور وہی چیزیںپ پر لکھتی رہوں گی تو پھر وہ میری تیاری اس طریقے کی نہیں ہوتی تو میں نے زیادہ در صدایٰ ٹیسکشن بہت کیéralگی لوگوں کے اپنی پنے لگتا تھا کہ یہ اپنی پر اپنے اپنے پر سکتے اپنے اپنے بک میں س پر اپنے نو테 اس بھی ایڈ کر لیتا اس چیز کو کہ میرے ڈسکشن میں مجھے کیا چیز نہیں پتا چلی تو ڈسکشن بہت ضروری ہے اور سوشل میڈیا واری سائٹ سر ایک طریقے سے ڈسٹریکشن ہے اور آپ نے اگر کرنا ہے تو سر ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا کہ پھر وہ اس طریقے سے آپ کی پیپریشن نہیں ہو سکے گی جو آپ خود سے بنا ان سائٹس کو یوز کرتے بھی کریں گے بلکل اور ایسے ریٹنگ میں ایک چیز جو ہے کہ آپ جاب کرتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ آپ نے ایسے بھی تیار کیا میرے ساتھ آپ نے آپ ایسے تیار کرتے drift ایسے manage کرتے مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارا ایسے کے شروع JU تو دور سارا active ہو جاتا ہے تو آپ نے جواب بھی کیا آپ نے ایسے بھی کیا کیسے کر لیا اور آپ نے باقی بھی کس искOP channel بھی کر لیا قبر اور آپ نے ایک سال میں intrånھی بھی تیاری بھی کر لیا اور آپ نے для workers رہا seven سر ہم آپ کے ساتھ 2021 سے ہیں تو میں تو یہ کہوں گی نیا اس طریقے تمہت اس میں لمحک�ہ ٹھائنڈ کے لینت سے بہت ہے اس کا ا obraزان کر سوچے ایک بہت schmeق Limited کے لی ні بھائی پہلے سے میں نے سوفٹ میں کرنا اسٹارٹ کیا تھا پھر میں نے اس کو ہارڈ میں کیا کیونکہ سوفٹ میں نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے ایک کولڈر بھی بنا لیا تھا کیونکہ ری رائٹنگ کے لیے جو میں نے آرٹیکلز لے گی تو میں نے اس کو بھی ہارڈ میں دوبارہ اسٹارٹ کے بسیلی یہ اسٹریڈیجی تھی اس سے یاد بھی رہے چیزیں اور وہ اسٹریکشن بھی اچھا ہوتا رب عدس یہ بتائیں اور بتانا ساتھ چاہے کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے ایتھکس اور مریلیٹی کا خیال آپ نے لازمی رکھنا چاہیے جب کیونکہ بچے جو ان سے آپ کے ابھی سن رہے ہیں یا آپ کو جو دیکھیں گے ان کو کوئی ایسی بات بلکل بھی نہیں بتانی چاہیے کبھی بھی جو میں سکیٹ کر دیں کتنے مارکس آپ کو ایسے میں ملتے رہے تھے میرے سے پہلے میں کتنے ملے تھے اور آخری میں کتنے ملے تھے مجھے بھی ویسے ایکجیکٹلی یاد ملے تھے میرا ایسے میں بہت ساری چیز ہیں ملے تھے اور ملے تھے اور ملے یاد ہے آپ نے میرا ایسے دکھایا تھا بڑے تھے تو آپ نے اچھے سے اس کو بتایا ہوا تھا اسٹارٹنگ میں کہ میرے کیا کیا فلوز ہیں تو پھر میں نے اپنے ان فلوز پر کام کیا پہلے تو سر مجھے یہی لگا تھا کہ میرے بیس مارکس ہیں میں تو کبھی باس نہیں کرتا ہوں گی لیکن آپ نے کلاس میں جب اتنا زیادہ مجھے 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 سب کو انکرش کیا کہ نہیں بٹاپ کر سکتے ہیں اور آپ نے مارکس کم اسی لیے دیئے ہیں کیونکہ جو ہے وہاں اور اچھے طریقے سے اپنے کریں تو پھر آپ نے پھر آگے جا کے میرے مارکس بڑھائے بھی تھے تو اسٹارٹنگ میں میرے مارکس بہت زیادہ لوگ تھے تو پھر آگے آگے امپروپمنٹ کر کے پھر آپ سے شریف پوچھا کیونکہ جب میں آپ کو بیس مارکس دیتا ہوں نا اور غلطیاں نکارے دیتا ہوں تو میکسیمم بچے سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم سیئرزز نہیں کر سکتے تو غلطی نکال کے نمبر دینا اور جسٹیفائی کرنا کے بیس کیوں دیئے اب آپ نے ان بیس مارکس کو کنورٹ کر دیا کیا پاس ہو گئے آپ نے محنت کی ان غلطیوں محنت کی تو یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ بہت سوڈنگ ایسے ہیں وہ کہتے سر آپ نے بیس مارکس دیئے اس کا مطلب ہم کارے نہیں سکتے تو میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ اسٹوڈنگ کو کہ یہ بیس مارکس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے لیکن غلطی ہیں مونہ ہی تو آپ سیکھنے کے عمل کے لیے تو آئے ہیں میرے پاس تو یہ چیز آپ بتائیں کہ کتنی اپورٹن ہوتی ہے سر واقعی میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہی ایسے میں نے کبھی اور چیک کروایا تھا میرے سیونٹی مارکس ملے تھے اس میں تو آئی وز رائک یہ سر نے مجھے تو بیس مارکس دیئے ہیں یہ سیونٹی کیسے لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں میری مستیکس پہلے ایسے پہ سیونٹی ہی لے سکتی تو پھر میں نے آپ کا جب بیا تو مجھے پڑا سلا کہ یہ بہت امپورٹن ہے آپ سٹارٹنگ سے ہی اگر پچاس لے جاؤ گی تو سر پھر آپ سیکنڈ ایسے لکھو گئی نہیں کہ آپ نے بس دماغ میں بٹھا لیا کہ بس میں تو پاس ہوں کیونکہ میں نے پہلے میں پچاس لے گئے تو جس بکوز آف یو آپ بیس نہ دیتے تو شاید میں ایسے لکھتی ہی نا آگے جا کے آپ لوگ ملتی ہیں آپ لوگ ملتی ہیں مجھے ستر بیاج میں اور ویسے بھی آپ لوگ جو بچے ملتی ہوتے ہیں وہ کار رہے ہوتے ہیں ہر ایسے میں سمجھا رہی ہوتی ہے بچے امپورو کر رہے تو پھر چیکنگ جو ہوتی ہے اس کے کارڈنگ وہ آپ کو ایویلوشن ایسی کرنے چاہیے بچہ بہتر ہو جاتا ہے آپ لوگ نے امپورو کیا میں اس بات میں دو چیزیں میں بڑی واضح کر دوں ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ ملتی خود ہوتے ہیں تو آپ رزر نکالتے ہیں پیچر کا پروفیشنلی یہ کام منتا ہے کہ بہتر ہوتی بتا دیں جانتا کریڈٹ کی بات ہے میں کریڈٹ میں یہ بلکل نہیں کہوں گا میری محنت ہے کیونکہ میں ایک بات بتاؤں مختاور آپ کو میں نے آپ کو بھی گائیڈ کیا باقی بھی گائیڈ کیا آپ کا اسیسٹنٹ ہے آپ نے محنت کی آپ نے گائیڈن فالو کی باقی ٹائم تو آپ پڑھتے ہیں کریڈٹ جاتا ہے آپ جو ان سے ہے آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ کا شکر شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرش ٹیم میں کروا دی آپ کا یہ آپ جو الفاظ بولتے ہو آپ کی مربانی ہے آپ وہ خود بڑے اچھے بچے تھے مہنتی تھے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو غلطی بتا دوں اور کہیں پہ ایسی غلطی نہ رہا جائے کہ تم لوگا نقصان ہو تو thank you so much آپ آپ اسی کارک نالجز کرتے ہیں پاس ہونے کے بعد صرف خوشی ہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ سمجھ آگی کہ میں محنت کرتا ہوں تو بچوں کو آپ نے یہ بتائیں کرنٹ افیر پاکستان افیر سب سب بچوں کے لئے مشکل اور بچوں کو سمجھ نہیں آتی میں آپ سے اپنی ایسی لے رہا ہوں کیونکہ میں تو بچوں کو بہت ویڈیوزوں بتا چکا ہوں کیونکہ آپ ابھی ابھی آپ نے پاس کیا کیسے کی کہیں کرنٹ افیرز میں نے جسے آپ کو پہلے ہی یہ چیز تھی کہ میں نے ڈان نیوز پر بہت زیادہ پڑھتی تھی تو مجھے پتہ تھا کہ کیا چیزیں چیزیں چیز رہی ہیں تو کرنٹ افیرز میں نے اس وجہ سے بہت سارے طاپکس اس سے کور کر لیا اور آپ بھی ہمیں گروپ میں بھرے ہم ایسے پرسی کے سوڈنس تھے لیکن آپ ہمیں گروپ میں کرنٹ افیر پاکستان افیرز کے طاپکس بھی بھی بھیج دیتے تو ہم نے ان طاپکس سے لے کے اس کے جو جو مٹیریل ہے اس کے لئے بہت سارے دفرن ویب سائٹس بھی ہیں ایسے آئی پی رائی کا جرنل ہے میں نے وہاں سے بہت سارے چیزیں بڑھی ہیں بہت سارے طاپکس اسے جو نہیں مل رہا تھا وہاں میں بہت اچھے 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 اٹکل اس چیز میں دکھے ہیں میرے سرچ پیپر پڑے ہوئے تو وہاں سے دیکھتی تھی اس کے لئے ڈانیوز پیپر میں دیکھتی تھی اپنین میں ایکسپریس کی بھی بہت اپنین دیکھتی تھی اور یہ سارے چیزیں میں نے اس سے کنسل کیا رہی پاکستان اپیرس کی بات پر کچھ بکس میں نے کنسل کی تھی کچھ ایسی بکس تھی اس کے علاوہ سے میرا پاکستان اپیر میں یہ تھا کہ میں نے کسی ایک چیز پر ریلائی نہیں کیا ٹاپک سیلیبس میں سرچ پی سب چیزیں لکھی ہوئے ہیں میں نے ٹاپک اٹھایا اور پھر اس ٹاپک کو پھر گوگل پر سرچ کیا یوٹیوب پہ بہت ڈفرنٹ سائٹ سے پڑا اور جب مجھے لگا گیا یہ چیز صحیح یا آثینٹک ہے کسی ریسرچ پر میں لکھی گئے تو پھر میں نے اس چیز کو اپنے نوٹس میں کیا تھا This is how I just prepare my life جو آپ ساری باتیں بتا رہی ہیں اس کا یہ مطلب ہے بچوں کی سمجھ کے لیے اگر آپ کلیریٹی سے اپنے اوپر سیلیب رکھ کے اور ایک ایک جگہ کو کسی بھی ایک جہاں بھی آپ کا مائنڈ مانتا ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں اور آپ even جوب بھی کر رہے ہیں تو آپ تیاری کر سکتے ہیں ایزی ایسا ہی ہے آپ جوب چلی میں آپ کے بات رکھ رہا ہوں آپ جوب والوں کے لیے آپ جوب والے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں آپ اس کا بھی جواب ساتھ میں دے دیں کہ کلیریٹی آف مائنڈ جوب والے سٹوئنٹوں سے ہیں ان کے لیے جو کنفیوں رہتی ہیں کہ ہم جوب کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس پہ آپ روشنی لزور آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو جواب پہ ساتھ کیا سر ایسا کچھ نہیں ہے سر جب آپ کا کنسسٹنسی ہوتی ہے تو آپ بہت آرام سی چیزیں کر لیتے ہیں سر میری جواب تو اتی زیادہ ورکنگ ہارس تھی نہیں میں تیچنگ والی جوب تھی تو جیسی مجھے پوئی فری یونٹ ملتا تھا میں اس میں اس فری یونٹ میں باہر جا کے کسی سے ڈسکشن نہیں کرتی تھی میں اپنے نوٹس بنا لیتی تھی ہمیں ٹاپک پہ پڑھ لیتی تھی اور سر بھر آ کے بھی آپ تھوڑا سا فریش ہو کے آپ بیت کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو اگر آپ میں کنسسٹنسی ہے اور آپ میں بل ہے کہ آپ نے یہ چیز گول کو اچیف کرنا ہے تو سر آئی کوئی بھی چیز ازنی مشکل نہیں ہے ہم نے صرف بنا دیئے کہ اگر ہم نے جاوب کی تو ہم پاس نہیں ہو سکتے جاوب کے ساتھ میں ایک اگزامپل ہوں کہ میں نے جاوب کے ساتھ بھی پاس کیا ہے میں جاوب کے علاوہ میں بہت کیوشن بھی دیتی تھی تو میرا وہ بھی سائد ایک طرف سے ہے کہ اس پر بھی میرا ٹائم لگنا تا تو میرے پاس بہت کم آرز ہوتے ہوئے بڑ یہ ہے کہ میرا مطلب کہ کنسسٹنسی تھی میں ایسے نہیں ہے کہ کبھی میں کہیں چلی جاتی ہوں تو میں نے وہ چیز چھوڑ دیئے تو اس سے ٹائم ٹیبل سیکٹ ہوتا تھا کہ اب مجھے اس چیز میں کرنا ہے تو پھر میں نے تبھی وہ چیز میں کر پائیں وگر میں یہی سوچتی کہ نہیں ہو سکتا تو سر پھر واقعی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے پریسی کے بارے تھوڑا بتائیے گا کہ پریسی آپ کو یہ فیل ہوتی ہے جو کہ پریسی شروع میں کرنی پیپر میں باقی پیپر کر لیں پھر رینم میں کریں تو نمبر ملتے آپ میں کیسے کی تھی سر میں نے سر سے پہلے کی تھی پہلے پیج پہ کی تھی اور سر میں مجھے پہلے پریسی کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا تھا میں اگر آپ سے نہیں لیتی کلاسس میں بار بار یہ چیز اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں بٹ کیونکہ میں سچ میں اس چیز کو مانتی ہوں کیونکہ میں اگر پریسی کی یا میں نے ایسے پاس کیا تھا just because of you پریسی ہمیں صرف یہ پتہ تھا کہ ہم نے اس کو summarize کر کے لکھنا ہے لیکن آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے پہلے اس کے points لکھنے ہیں پھر اس کا rough draft بنانا ہے پھر اس کا final بنانا ہے پھر اس کی summary دینی ہے تو وہ جو چیزیں ہم نے اس کو chunks میں ڈیوائیڈ کر کے کیا تو یہ main چیز تھی جس پہلے ہی پہلے ہی پریسی پاس ہو گیا اور کہاں کی میں نے وہ سب سے start میں کی تھی بے شک اس میں مجھے time لگا تھا لیکن اگر میں وہ start میں نہیں کرتی end میں کرتی تو پھر میں اور زیادہ confused ہو جاتی تو یہ مجھے آپ نے ہی tip دیتی کہ پہلے کرنی ہے آپ نے پھلے لوگ بھی کہیں تو اس پہ میں نے first page پہ اپنا pressure start کیتی important points کے ساتھ جب بردست ہے اچھا ایک چیز اور ایسے ریڈنگ میں time management کا بڑا issue آتا ہے پیپر میں بیٹھ کے آپ نے ایسے کون سا کیا تھا time manage کیا سا کیا sir میرا ایسے sir میرا ایسے تھا concept of globalization of markets جو میں نے ایسے attempt کیا تھا پہلے سر میں نے سب سے پہلے اس کی brainstorming کر لی تھی پیچھے last page پہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ پہلے آپ brainstorming کر لیں آپ اس کے آؤٹلائن کی ایک رف آؤٹلائن بنا دے اور آپ topic statements لکھ دے تو اسی طریقے سے کی تھی کہ brainstorming کر کے پھر میں نے اپنے time set کر دیا تھا کہ میں نے introduction اور conclusion کتنے time کا لکھنا ہے اور اس کو کتنا time دینا کتنے pages پہ لکھنا ہے آپ نے ہمیں اپنے 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 پیراگراف کی topic statements میں پہلے brainstorming اور بنا چکی تھی تو وہ بھی میں نے جیسے جیسے لکھتی پیراگراف میرا چھوٹا ہے تو میں نے اس کو equal رکھا تھا brainstorming میں already کر چکی تھی تو مجھے اتری مشکل نہیں ہوئی سوچنے میں اس طریقے سے میرا time بہت اچھے سے manage ہو گیا کیونکہ میرے بیچھے ساری میں نے already اس چیز کی highlights لکھی ہوئی تھی کہ مجھے کیا چیز کیسے کرنے ہیں جس میں بہت ایسا ٹوپک کیا ہمیں تو یہ نہیں آتا یا مشکل ہے تو یہ آپ کی جو depth of knowledge جو آپ article پڑھتا رہے اس نے آپ کو اس کی ایسے ریڈنگ میں یا آپ cram کر کے گئے تھے سر cram تو میں نے بالکل نہیں کیا تھا اور مجھے یاد ہے آپ یہ ہی کہتے تھے کہ اپنا opinion لکھنا ہے آپ نے ایسے کو report نہیں بنانا ہے آپ نے اس میں صرف facts and figures نہیں ڈالنے جب میں نے go through کیا on 10 topics کو تو مجھے لگا کہ globalization of markets اتنا ہے بھلے سے میں نے اس پہ اتنا نہیں پڑا ہوا تھا کہ ہر چیز نہیں یاد تھی اس کی اور میں نے globalization پہ کبھی کوئی ایسے cram بھی نہیں کیا کوئی دیکھا ہی نہیں جب لکھے تھے وہ ہمارے different topics تھے تو سر میرا opinion تھا اور تھوڑی knowledge تھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہوا تھا globalization تو بس وہ اپنا opinion بیلد کیا کچھ ٹھوڑے سے quotes لکھ دیئے فیکٹس لکھ دیئے ایسے کو report میں نہیں چینج کیا بس میں سمجھ رہی تھی کہ اس حساب سے اس کی کیا کیا چیزیں important ہو سکتی ہیں وہ میں نے اپنے ایسے میں لکھ دیا اور ایک ایک سبجیکٹ جو بڑے پورٹر ہے وہ اسلامیات کے اور جیسے ان دونوں کے بارے تھوڑا گائیڈ کریں اسلامیات میں تو ایک سال میں نمبر آ جاتے ہیں بچے کیا آپ نے کہاں سے تیار کی اور ڈی ایم سی آئے گی تو ہم ڈی ایم سی بھی آپ کے شیئر کریں گے نا بچوں کے ساتھ تو یہ ان دونوں کا بتائیں سر اسلامیات میں نے اردو میں اٹیمٹ کیا تھا تو میں نے اردو میں اٹیمٹ کیا تھا اور میں نے حافظ کریمداد کی بک کو کنسلٹ کیا تھا اس کے علاوہ نیٹ سے میں نے ہر ٹاپک کی سر وارسز جو آیت سے وہ الگ سے میں نے اپنے پاس رجیسٹر میں لکھی تھی ہر ٹاپک کی میں نے پورٹو پائٹ جو بھی اس سے ریلیبنٹ آیت سے ہیں وہ ساری میں نے لکھ دی تھی اور پھر اوپیسلی ان کو ہم نے کرنا تھا کہ پھر آگے پیچھے کوئی چیز نہ ہو جائے تو ہم نے ان چیزوں کو قرام کیا تھا آیتوں کو تو اس طریقے سے میں نے اسلامیات کی اور نہیں پاپ جرنل سائنس ان ابیلٹی کی سر میں نے تیجنگ کیے کہ میرا وہ سبجک بہت کی سر میں نے چیزوں کو بہت سر میں ایسی میند بودھا کی بھائی سر میں نے بودھا تھی کہ میرا ساری کیسی نیٹ سر میں نے تیجرا خریف جو بہت تیجرے جنرال سائنس بہت تیجرے کیونکہ میں ہر ٹاپک پہ بہت ڈیٹیل میں چلی جاتی تھی تو اس خواجہ سے میں نے ٹاپک پہ ٹاپک نیچ سے سکتیا کوئی ایک پڑیگلر میں نے بک کنسل سے نہیں کی یہ سبب دست ہو گیا اب یہ بتائیں انٹریو بھی آپ نے جون سے ہے اس میں پیر ویڈیو کیسا ایکسپیرینس انٹریو آپ کا ٹھیک تھا سر انٹریو کی بات کر رہا تو انٹریو سر علم بللہ اچھا تھا بہت ڈری بھی تھی میں اور ری کیونکہ میرے لیے یہ فرسٹ ٹائم تھا میں نے کبھی ایسے پینل کو انٹریو دیا ہی نہیں ہے تو سر بہت اچھا گیا چیرمن وز ویڈیلہ بہت اچھی کی اور انہوں نے ستارٹنگ کی بہت اچھی کی اور سر تبھی کہیں 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 میں نے ٹاپکن بھی کیے تھے کیونکہ میری شاید اتنا مجھے ڈیٹس وغیرہ یاد ہوتی لیکن اپینین جو انہوں نے مجھ سے پیشن کیے تھے وہ میرے ماشا الہم دلہ بہت اچھے گئے تھے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے اپنے جو بھی آپ کی انڈیسٹینڈنگ ہے آپ پہ بس کرنا نہیں ہے آپ کو بھی کانفیڈنٹ اور وہ اپنا مرال ڈاؤن نہیں کرنا جیسی میں ٹوکن کر رہی تھی تو سر میں اگلے کے ٹرائے کر رہی تھی اب میں نے دروپ کر دیا اگلے دروپ نہیں کرنا در کے تو میں اگلے اگر مجھے آ رہا تھا تو میں اس پہ بہت اچھے سے بات کر رہی تھی اوہن سر میں نے لائن سے پانچھے پہ دروپ کیے تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا باقی سر ڈی ایم سی آئی گے اس سے پتا چلے گا کہ انٹریو میں کیا معاکس ہیں اور کس طریقے سے میرے ہوئے ہیں کیسے لگا میں آپ لوگ کو اس میں ایک چیز کہوں گا آپ لوگ منتی ہو اور اللہ تعالی کی محلت دیکھتا ہے تو میں نے بھی آپ کو دعا دی تھی انٹریو سے پہلے وہ تھوڑی بہت لگی میرے خال سے سر میں آپ کو آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ سر کچھ کچھ سیچرز ایسے ہوتے جو کہ اپنا کورس کمپلیٹ کروا کے پھر بچوں کا گروپ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں واتسپ کا وہ جو دو ہزار اکیس والا مارا گروپ تھا وہ ابھی تک ہے تو آپ ماشاءاللہ سے آپ نے ریٹن میں بھی ہماری بہت ہیلکی انٹریو میں بھی آپ نے مجھے خالز کی مجھے یہ بھی ایون کہا کہ پیٹا آپ میرے پاس آ جائیں اور وہاں پہ آکے لاہور میں مجھے دیں انٹریو سر یہ آپ کا وڑپن ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اتنا یاد رکھا تو سر آپ کی وجہ سے ہی انٹریو میں بھی اتنے اچھے مارک انشاءاللہ ہوں گے اور جس بکاوز آپ بچے جوں سے ہو نا آپ میرا ایسیٹ ہو اور پاکستان کی ایسیٹ دوسرا ایک ذمہ داری اللہ تعالی نے لگائی ہے اور میں پتہ نہیں اس قابل تھا نہیں تھا اللہ نے ذمہ داری دے دی مجھے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پورا کریں اور آپ میری بچے بچیوں جیسے ہوتے ہو جس طرح میرے گھر میں میرے بچے پھیر ہوتے ہیں آپ لوگ ایسی ہوں میرے لیے تو میں بہت خوش ہوں آپ کی قائمہ بھی پہ اور ایک چیز میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں نے سرف کرنا پاکستان کو جو میں میں ہمیشہ کلاس میں کہتا ہوں آپ کو یاد ہوگی میری کلاس ہم نے پاکستان کو سرف کرنا ہے ان کے لوگوں کو سرف کرنا ہے آپ کو میری بات یاد ہے مجھے بلکل یاد ہے اور یہ مجھے بات جماعہ میں رکھی ہے کہ مجھے اپنے ملک کو سرف کرنا ہے ہم آج اگر اس مقام پہ ہیں تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کچھ اپنے لیے نہیں سوچنا ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے پارٹ پلے کرنا ہے ملک کے لیے تو مجھے بلکل آپ کی بات یاد ہے ہمیں ہمیشہ یہی سمجھا دیتے کہ بیٹا آپ نے ملک کو سرف کرنا ہے اور آپ جب پہنچ جائیں کسی چیز پر تو پیز اتنا زادہ پاور میں ہمت آجائیے گا اور آپ اپنے آپ وہی ڈاون ڈا اور سفرہ ہماری طرف بہت 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 اور آگے انشاءاللہ آپ کے لیے دعایں کہ آپ آندہ بھی کامیاب رہے اور جس حد تک میں کو گائیڈ کرتا رہوں گا تاکہ آپ آنے سالوں میں مزید کامیاب بن کے سب کے سامنے سامنے بخطا بخطا نے ٹائم نکالا آپ بہت 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 اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کامیاب کرے اور thank you so much thank you so much آپ کے لیے آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم دیا ہمیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سر ان کے سامنے thank you once ایک اخری چیز ان بچوں کے لیے جن کے پر ресورسز نہیں ہوتے جو تیس چالیس جگہ پر نی جا سکتے پڑھ کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کرتے جو کے جاب کرتے ہیں پڑھ پڑھ آپ نے ان سب کے لیے رول مالل بلنکے دکھایا ہے چیز آپ کو ڈیفریشییڈ کرتے ہے بہت سارا سے ایک ہر جس تھے یا نہیں تو آپ نے کر لسکتے ڈیفریشییڈ بہت سب آپ ڈیفریشیڈ ڈیفریشیڈ سب ڈیفریشیڈ ڈیفریشیڈ موسیقی